اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگ کو اپنے چینل کی اوپر ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بیریاج یونیورسٹی آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بیریاج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ بتاؤں گا انڈر گریڈویٹ پروگرامز کے لیے تمام پروگرامز کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں ان تمام پروگرامز کے لیے آپ لوگ کو فی بتاؤں گا ٹھیک ہے تمام پروگرامز کی علاقہ علاقہ سے میں آپ لوگ کو فی کلکولیٹ کر کے دکھاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اوپر کتنا ٹیکس لگے گا کیا ہوگا وہ سارے چیزیں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری طرف سے آنے والی تمام لیٹیسٹ اپ ڈیٹس آپ لوگ کو فوری طور پر مل سکیں تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں بیری ایج انورسٹی نے سوائے دو سے تین پروگرامز کے باقی سب کے لیے کرائیٹیریہ سیم رکھا ہے کرائیٹیریہ ففٹی پرسنٹ ہے لیکن دو سے تین پروگرام انجنیرنگ پروگرامز جو ہیں ان کے لیے تھوڑا سا چینج ہے انجنیرنگ پروگرامز میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ لوگ کے ایٹلیس سکسٹی پرسنٹ مارکز فسی میں ہونے ضروری ہیں جو بھی آپ لوگ کا لیول ہے اس میں آپ لوگ کی سکسٹی پرسنٹ مارکز ہونے ضرور ہیں اس کے علاوہ تمام پروگرامز کے لیے ففٹی پرسنٹ مارکز ضرور ہیں اب جو ہے انجنیرنگ پروگرامز میں بی ایس سی ایس اور بی ایس آئیٹی وغیرہ نہیں آتے بی ایس سافٹیر انجنیرنگ آرہے ہیں بی ایس سافٹیر انجنیرنگ بی ایس سیول انجنیرنگ بی ایس الیکٹریکل انجنیرنگ ٹیلی کمینکیشن ان کے لیے جو ہے آپ لوگ کو 60% مارکس چاہیے ہیں بی ایس آئیٹی اور بی ایس سی ایس کے لیے آپ لوگ کو 50% مارکس چاہیے ہیں ان کے علاوہ بھی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں سب کے سب کے لیے آپ لوگ کو 50% مارکس چاہیے ہیں کسی کے لیے بھی 60% مارکس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے لیس کی ضرورت ہے ای ہوپ آپ لوگ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اب نیکسٹ موو کرتے ہیں فی سٹرکچر پر فی سٹرکچر کچھ اس طرح کا ہے میں تمام پروگرامز کے لیے آپ لوگ کو الگ الگ سے بتاؤں گا فرسٹ افال بی بی اے کو ڈسکس کر لیتے ہیں فور یئرز کا جو پروگرام ہے بی بی اے اسلام آباد کیمپس کے لیے جو ہے کریڈٹ آورز آپ لوگ کو ایٹین ریکوائیڈ ہوتے ہیں ایک سمیسٹر میں آپ لوگ کو ایٹین کریڈٹ آور ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور ہر ایک کریڈٹ آور کا جو ہے ریٹ وہ چھ ہزار روپے ہے مطلب ایک کریڈٹ آور آپ لوگ چھ ہزار روپے میں کمپلیٹ کریں گے اس طرح آپ لوگ انہیں اٹھارہ کریڈٹ آور کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اور آپ لوگ جو پہلے سمیسٹر کی فیس بنے گی صرف اور صرف ٹیوشن فیس وہ ہے ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے اس کے بعد ایڈمیشن فیس آپ لوگ کو پہلے سمیسٹر میں اکیس ہزار روپے جمع کروانی ہوگی سیکیورٹی فیس دس ہزار اس کے علاوہ مسلینیس جس میں آپ لوگ کی کچھ چند اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں وہ پانچ دار جمع کروانی ہوگی اس طرح ان ساری چیزوں کو یعنی کی ٹیوشن فیس کو ملا کر ایڈمیشن فیس کو ملا کر سیکیورٹی فیس کو ملا کر اور مسلینیس کو ملا کر آپ لوگ کی وان لیک اینڈ فورٹی فور تھاؤزن ٹوٹل فیس بان رہی ہے پہلے سمیسٹر کی یہ صرف پہلے سمیسٹر کی فیس ہے اب نیکس بات کر لیتے ہیں بی بی اے لاہور کیمپس میں یا کراچی کیمپس میں تو لاہور اور کراچی کیمپس دونوں کیمپس کے لیے فیس سیم ہے لیکن اسلام آباد کی ان دونوں سے ڈیفرنٹ ہے تو اس میں جو ہے تھوڑا سا چینج ہے کہ اس کی جو کریٹ آور کی فیس ہے وہ تھوڑی لیس ہے دونوں کیمپس میں پانچ ہزار دو سو پچاس روپے ہے فی کریٹ آور اور ان میں بھی اسی طرح اٹھارہ کریٹ آور کا کورس ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی جو ٹوشن فیس ہے وہ چورانوے ہزار پانچ سو روپے بنے گی اور باقی جو فیس ہے وہ سیم رہے گی اسی طرح ایڈمیشن فیس ہوگی اس طرح سیکیورٹی فیس ہوگی اور مسلینیس سیم ہوگا اور آپ لوگ کی جو ٹوٹل فیس بنے گی لاہور اور کراچی کیمپس کے لیے پہلے سمیسٹر کی وہ ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو روپے بنے گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں نمبر دو پر بات کر لیتے ہیں بی ایس این ایف کی یعنی کی اکاؤنٹنگ اینڈ فیناس کی اس میں جو ہے فور یئر کا پروگرام ہے اس میں پر کریٹ آور آپ کی فیس ہے پانچ ہزار دو سو پچاس اس طرح آپ لوگ ان اٹھارہ کریٹ آور پورے کرنے ہوتے ہیں اور اس کی جو ٹوشن فیس بنے گی پہلے سمیسٹر کے لیے وہ ہے چورانوے ہزار پانچ سو روپے اب چورانوے ہزار پانچ سو روپے جو ہے آپ لوگ کی ٹوشن فیس بنے گی اور اس کے علاوہ جو ہے ایڈمیشن فیس اکیس ہزار روپے سیکیورٹی فیس دس ہزار روپے اور اس کے علاوہ مسلینیس پانچ ہزار روپے ملا کر آپ لوگ کی پہلے سمیسٹر کی ٹوٹل فیس ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو روپے بن جاتی ہے اگر بی ایس اکنومسی بات کریں تیسری نمبر پر تو پروگرام جو ہے یہ چارج یئر کا پروگرام ہے اور اس میں اٹھارہ کریٹ آور پورا کرنے ہوتے ہیں اس کی فیس ہے پر کریٹ آور پانچ ہزار دو سو پچاس روپے جس کی ٹوشن فیس اٹھارہ کریٹ آور کی ایک سمیسٹر میں چورانوہ ہزار پانچ سو روپے بنتی ہے ایڈمیشن فیس اس کی اکیس ہزار روپے ہے سیکیورٹی فیس دس ہزار اور مسلینیس پانچ ہزار لے کر ٹوٹل فیس جو پہلے سمیسٹر کی بنتی ہے بی ایس ایکنومکس کے لئے وہ ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو روپے بن جاتی ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں بی ایس سیول انجنیرنگ کی تو بی ایس سیول انجنیرنگ جو ہے وہ بھی فور یئر کا پروگرام ہے آپ لوگوں کا بی ایس کا اور اس میں کریٹ آور آپ لوگوں کو سیونٹین پورے کرنے ہوتے ہیں سیونٹین کریٹ آور کو پورا کرنے کیلئے اگر ایک کریٹ آور کے آپ لوگ کی جو سیول انجنیرنگ کی فیس ہے وہ تین ہزار چھ سو پچھتر روپے ہے تو اس کو سیونٹین سے زرب دیں گے تو آپ لوگ کی جو ہے ٹوٹل ٹوشن فیس آ جائے گی سیول انجنیرنگ کیلئے آپ لوگ کی جو ٹوٹل فیس بن جائے گی وہ باسٹھ ہزار دو سو پچھتر روپے صرف ٹوشن فیس بنے گی اور ایڈمیشن فی آپ لوگ کی کس ہزار اور سکیورڈ فیس دس ہزار اور مسلینیس فیس سات ہزار ملا کر آپ لوگ کی جو ٹوٹل فیس بن جائے گی وہ ایک لاکھ بتیس ہزار پانچ سو روپے بنے گی یہ ہے بی ایس سیول انجنیرنگ کے لئے نیکس بی ایس انگلیش کی بات کر لیتے ہیں بی ایس انگلیش بھی فور یئر کا پروگرام ہے اور اس میں اٹھارہ کریٹ آورز آپ لوگ نے پوری کرنے ہوتے ہیں ایک کریٹ آور کا جو ریٹ ہے اس کے لئے وہ پانچ ہزار دو سو پچاس روپے ہے اس لحاظ سے آپ لوگ کی جو ٹوشن فیس بنتی ہے وہ باسٹھ ہزار چار سو پچاسٹر روپے بنتی ہے اور اس کی جو ایڈمیشن فیس ہے وہ اکیس ہزار ہے ساتھ میں سیکیورٹی فیس دس ہزار اور مسلینیس پانچ ہزار روپے ملا کر آپ لوگ کی ٹوٹل فیس اٹھانوے ہزار چار سو پچاسٹر بنے گی نیکس بات کر لیتے ہیں بی ایس الیکٹریکل انجنیرنگ کی بی ایس الیکٹریکل انجنیرنگ بھی چار سال کا پروگرام ہے اور اس میں آپ لوگ کو سولہ کریٹ آور پورے کرنے ہوتے ہیں ایک کریٹ آور کا ریٹ ہے پانچ سار پانچ سو پندرہ روپے اور اس کی جو فیس اس لحاظ سے بنتی ہے ٹوشن فیس سولہ کریٹ آور کی یعنی کہ ایک سمیسٹر کی وہ اٹھاسی ہزار دو سو چالیس روپے بنتی ہے اگر اس کی ایڈمیشن فیس کی بات کریں تو وہ اکیس ہزار روپے ہے اور سیکیورٹی فیس دس ہزار روپے ہے اور ساتھ میں مسلینیس فیس سات ہزار روپے ان ساری فیسیں کو ملا کر آپ لوگوں کی جو پہلے سمیسٹر کی ٹوٹل فیس بنتی ہے وہ ایک لاکھ چھبیس ہزار دو سو چالیس روپے بنتی ہے نیکس بات کر رہتے ہیں بھی یہ سافٹر انجنیرنگ کی یہ بھی فوریئر پروگرام ہے اور اس میں سولہ کریٹ آور ہوتی ہیں سولہ کریٹ آور پورے کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پر سمیسٹر جو فیس چارج ہوگی وہ تقریباً چوراسی ہزار روپے ہوگی کیونکہ ایک جو ہے کریٹ آور اس کی فیس ہے پانچ ہزار دو سو پچاس ایڈمیشن فیس اس کی بھی اکیس ہزار روپے ہے اس کی سیکیورٹی فیس دس ہزار روپے ہے اور اس کا مسلینیس سات ہزار روپے لیے جائے گا تو اس طرح سے آپ لوگ کی جو ٹوٹل فیس پہلے سمیسٹر میں لی جائے گی بی ایس سافٹر انجنیرنگ کے لیے وہ ایک لاکھ بائس ہزار روپے ہے نیکس بات کرتے ہیں بی ایس کمپیوٹر سائنس کی یعنی بی ایس سی ایس کے لیے بی ایس سی ایس کے لیے بھی آپ لوگوں کو اٹھار ریٹ آور پورے کرنے ہوتے ہیں ایک ریٹ آور کا ریٹ ہے چار ہزار آٹھ سو روپے اس طرح آپ لوگوں کو یہ ٹوشن فیس ہے پہلے سمیسٹر کے لیے یعنی مطلب اگر سارے سمیسٹر کے لیے ٹوشن فیس سیم رہے گی پہلے سمیسٹر کے لیے ساری فیسوں کو ملا کر نیکس بات کر لیتے ہیں بی ایس آئی ٹی کی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی تو اس میں بھی آپ لوگوں کو اٹھار ریٹ آور پورے کرنے ہیں ایک ریٹ آور کی فیس چار ہزار دو سو روپے ہے اس طرح آپ لوگوں کی جو ٹوٹل ٹوشن فیس بن جاتی ہے وہ پہ چتر ہزار چھ سو روپے بنتی ہے ایڈمیشن فیس اکیس ہزار روپے ہے سکیورٹی فیس دس ہزار روپے ہے اور مسلینی ایس پانچ زار لیا جائے گا اس طرح ٹوٹل فیس جو ہے آپ لوگ کی ایک لاکھ گیارہ ہزار چھ سو روپے بنے گی ساری فیسوں کو ملا کر نیکسٹ ایل ایل بی کی جو فیس ٹرکچر ایل ایل بی چونکہ پانچ سال کا ہوتا ہے اور اس پانچ سال کے پروگرام میں آپ لوگ کو ہر سمیسٹر میں سترہ کریڈٹ آور پورے کرنے ہوں گے اب ایک کریڈ آور کا ریٹ ہے پانچ ہزار روپے اس طرح سے جو ہے آپ لوگ کی ایک سمیسٹر کی ٹوشن فیس ہے وہ پچاسی ہزار روپے بن دی ہے پچاسی ہزار روپے ٹوشن فیس کے ساتھ ایڈمیشن فیس اکیس ہزار روپے اور سکیورٹی فیس دس ہزار روپے پانچ ہزار روپے مسلینی اس میں ملا کر آپ لوگ کی ایک لاکھے کس ہزار روپے ایک سمیسٹر کی فیس بنے گی نیکسٹ بات کر لیتے ہیں بی ایس انوارمنٹل سائنسز کی بی ایس انوارمنٹل سائنسز بھی چار سال کا پروگرام ہے اور اس کے لئے آپ لوگ کو سولہ کریڈ آور پورے کرنے ہیں ایک کریڈ آور کا جو ریٹ ہے وہ تین ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے ہے جبکہ ٹوشن فی آپ لوگ کی جو سولہ کریڈ آور کی بنے گی یعنی کہ ایک سمیسٹر کی بنے گی وہ سکسٹی ون تھاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ ان سکسٹی بنے گی اس کے علاوہ جو ایڈمیشن فی ہے وہ ٹوئنٹی ون تھاؤزنڈ بنے گی اور سکیورٹی فیز آپ کی ٹین تھاؤزنڈ کے ساتھ مسلینیس فی پانچ ہزار روپے ملا کر ٹوٹل فیز جو ہے وہ ستانوے ہزار ساتھ ساٹھ روپے بن جائے گی نیکس بات کر لیتے ہیں بی ایس سائیکالوجی کی تو بی ایس سائیکالوجی جو ہے یہ چار سال کا پروگرام ہے اور اس میں آپ لوگ کو چودہ کرائیڈ آور پورے کرنے ہیں ایک کرائیڈ آور کا ریٹ ہے اٹھالیس سو روپے اور ٹوٹل ٹوشن فی جو آپ لوگ کی بنے گی وہ بنے گی سکسٹی ساون تھاؤزنڈ اینڈو ہنڈرڈ ایڈمیشن فیز جو ہے وہ اکیس ہزار ہے اور ساتھ میں سکیورٹی فیز دس ہزار ہے مسلینیس پانچ ہزار ملا کر آپ لوگ کی جو پہلے سمیسٹر کی ٹوٹل فیز بنے گی وہ ہے ایک لاکھ تین ہزار دو سو روپے اگر بی ایس جیوگرافی کی فیز سٹرکچر کی بات کریں تو اس میں آپ لوگ کو سولہ کرائیڈ آور پورے کرنے ہوتے ہیں ابھی ایک کرائیڈ آور کا ریٹ ہے تین ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے ٹوٹل ٹوشن فیز آپ لوگ کی اکیسٹ ہزار ساتھ سو ساٹھ روپے بنے گی ایڈمیشن فیز اکیس ہزار کے ساتھ سکیورٹی فیز دس ہزار ملا کر مسلینیس بھی ملا کر ٹوٹل جو فیز بن جائے گی آپ لوگ کی پہلے سمیسٹر کی وہ ستانویں ہزار ساتھ سو ساٹھ روپے بنے گی ایک سمیسٹر کی یعنی کہ پہلے سمیسٹر کی نیکس بات کا لیتے ہیں بی ایس میڈیا سٹیڈیز کی بی ایس میڈیا سٹیڈیز میں آپ لوگ کو جائے سیونٹین کرائیڈ آور ہر سمیسٹر میں پورے کرنے ہوتے ہیں اور ایک کرائیڈ آور کی جو فیز ہے وہ چوالیس سو دس روپے ہے ٹوٹل 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 فیز جو آپ لوگ کی بنے گی وہ چوہتر ہزار نو سو ستر روپے بنے گی اور ایڈمیشن فیز آپ لوگ کی اکیس ہزار سکیورٹی فیز دس ہزار مسلینیس پانچ ہزار ملا کر ٹوٹل فیز جو بنے گی وہ ایک لاکھ دس ہزار نو سو ستر روپے بنے گی پہلے سمیسٹر کی نیکس بات کا لیتے ہیں بی ایس میڈیکل لیب ٹیکنالوجی جسے بی ایس ایمیل ٹی بھی بولتے ہیں تو اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے چار سال کا ہوتا ہے اور کریٹ آور اس میں بھی اٹھارہ ہر سمیسٹر میں آپ کو پورے کرنے ہوں گے ایک کریٹ آور کا ریٹ بیالیسو روپے ہے تو ٹوٹل فیز جو آپ لوگ کی ٹوشن کی بنے گی ایک سمیسٹر کی وہ پچھتر ہزار چھ سو روپے بنے گی ایڈمیشن فیز اکیس ہزار سکیورٹی فیز دس ہزار اور مسلینیس سات ہزار ملا کر آپ لوگ کی جو ٹوٹل سمیسٹر کی فیز بنے گی پہلے کی وہ ایک لاکھ تیرہ ہزار چھ سو روپے بنے گی تو نیکس بات کہ لیتے ہیں ڈی پی ٹی کی ڈی پی ٹی فائیو یئر پروگرام ہے اور اس میں بھی آپ لوگ کو اٹھارہ کریٹ آور پورے کرنے ہوتے ہیں ایک کریٹ آور کی جو فیز ہے وہ چھے ہزار اکسو بیس روپے ہے اس طرح آپ لوگ کی جو ٹوشن فیز بنتی ہے ایک لاکھ دس ہزار اکسو ساتھ روپے بنتی ہے ایڈمیشن فیز اس کی تیس ہزار روپے ہے سکیورٹی فیز دس ہزار روپے ہے اور ڈگری فیز پانچ ہزار روپے ہے مسلینیس فیز بیس ہزار روپے ہے اگزام فیز پندرہ ہزار روپے ہے ریجسٹریشن فیز پانچ ہزار روپے ہے بھائی اتنی زیادہ فیز ساری کی ساری ملا کر جو آپ لوگ کی پہلے سمیسٹر کی ٹوٹل فیز بنے گی وہ ایک لاکھ پچانوے ہزار ایک سو ساٹھ روپے بنے گی ڈی پی ٹی پروگرام کے لیے نیکس بات کر لیتے ہیں بیس کیمیکل انجنیرنگ کی اس میں بھی آپ لوگ کو سیونٹین کریٹ آور پورے کرنے ہوتے ہیں اس کی جو پر کریٹ آور فیز ہے وہ تین ہزار چیسو پچھتر روپے ہے اس کی ٹوٹل فیز جو ہے وہ باسٹھ ہزار دو سو پچھتر بن جائے یہ آپ لوگ کی ٹوشن فیز ایڈمیشن فیز اکیس ہزار سیکیورٹی فیز دس ہزار مسلینے سات ہزار ملا کر آپ لوگ جو پہلے سمیسٹر کی ٹوٹل فیز بنے گی وہ ایک لاکھ بتیس ہزار پانچ سو روپے بن جائے گی اب یہ جو فیزیں میں نے آپ لوگ کو بتائی ہیں یہ آپ لوگ کی پر سمیسٹر فیز بنے گی اور ایک سمیسٹر کتنا ہوتا ہے تقریباً پندرہ فیز کا سمیسٹر ہوتا ہے آپ لوگ کی اسی فیز کے لحاظ سے اگر آپ لوگ کی سال کی فیز بن رہی ہے دو لاکھ سے زائد بن رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کی پوری سال کی فیز جو ہے وہ دو لاکھ سے زائد بنے گی تو آپ لوگ کی اوپر جو ہے پانچ فیزا ٹیکس بھی ہوگا اب ٹیکس کیسے کلکولیٹ کرنا ہوگا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے سمپل ہی اپنی ایماؤنٹ لکھنی ہے اور پلس فائی پرسنٹ کلکولیٹر کے اوپر پلس فائی اور آگے پرسنٹ والا جو نشان بناتے ہو وہ دبائیں گے تو فائی پرسنٹ اس میں ایڈ ہو جائے گا وہ آپ لوگ کی جو ہے ٹوٹل بن کر سامنے آ جائے گی ایک بات جاد رکھیے گا یہاں پر جو آپ لوگ کی ایک فیز ایڈمیشن فیز اور ساتھ میں سکیورٹی فیز ہے یہ دونوں فیز ہے آپ لوگ کی جو ہیں صرف اور صرف پہلے سمیسٹر میں لی جائیں گی پہلے سمیسٹر کے بعد آپ لوگ کی یہ فیز بالکل بھی نہیں لی جائے گی اس کے بعد آپ لوگ کا جو ہے مسلینیس اور جو ہے کریٹ آور کی جو ٹوٹل ٹوشن فیز ہے وہ لی جائے گی یہ اکیسزار دسزار روپے جو سکیورٹی فیز اور ایڈمیشن فیز ہے یہ آپ لوگ کی صرف اور صرف پہلے سمیسٹر میں لی جائے گی اور ساتھ یہ بات اور بھی بتا دوں کہ جو سکیورٹی فیز ہوگی آپ لوگ کو بعد میں واپس بھی کی جائے گی یہ ریفنڈے والا یہ دسزار آپ لوگ جو دیں گے یہ آپ لوگ کو پھر ڈگری کے انڈ پر واپس بھی ملے گی اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ